آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے ام ایس کریٹیو سکول کی جانب سے اپنے سکول کے ساتھ ساتھ دی گئے سفیق خانگی اور سرکاری سکول میں زیر تعلیم پانچویں جماعت تھا دسویں جماعت طلبہ کو تکنیکی صلاحیتوں سے لحظ کرنے کے لیے سٹیم تھنکر کے نام سے مفت تکنیکی تربیت دینے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان پرنسپال سکول ڈاکٹر ختیجہ بیگم نے آج ام ایس سکول محبوب نگر میں ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اس پریگرام کے تحت طلبہ کو بنیادی طور پر الیکٹرانکس اور الیکٹرک ٹیکنالوجی سے متعرف کیا جائے گا جس سے طلبہ اپنی روزمانہ زندگی میں تکنیک کے استعمال کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے اور ان کی اخترائی صلاحیتوں میں زافہ ہوگا اس کے لئے ام ایس سکول میں ایک میاری لیپ ہی تیار کیا گیا ہے جہاں ان طلبہ کو تربیت دی جائے گی ڈاکٹر ختیجہ بیگم نے مزید کہا کہ دلچسپی رکھنے والے طلبہ اور سکول مینجمنٹ اس خصوص میں ایم ایس کریٹیو سکول مینجمنٹ سے ربط پیدا کر سکتے ہیں اس موقع پر دیگر اسات ازا شگفتہ، اسما پروین اور دیگر موجود تھے ایم ایس ایڈوکیشن سکول ہمیشہ ہی ایک سنسیشن کریٹنے میں اول نمبر پہ رہا محبوب نگر میں اور ایم ایس اکاڈیمی کے بارے میں آپ لوگوں کو تو سب بہت اچھا معلوم آئے اس کی ڈاکٹرز کو پروڈیوز کرنے میں ایک اسلامی آرگونیزیشن رہا سو فرسٹ ٹائم ہم لوگ حبوب نگر میں ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں بچوں کے لیے خلیب بکس پڑھ کے بکس میں جتنا ہے آنسر سیاد کر رہے ہیں وہ لوگ پھر پیپرز پہ لکھ رہے ہیں اس کو لوگوں کو کوئی ٹیکنیکل نالج اس کو پریکٹیکل نالج میں ملنا ہے جو ٹیکسٹ بک میں پڑھ رہے ہیں اس کو ٹیکنیکل نالج حاصل کریں گے سٹم ٹینکرنگ ایک نیا اپلکیشن ہے ایک نیا ٹیکنالوجی ہے یہاں پر بچوں کو سوچنے کا اور ایک کریٹیو ٹینکنگ اور اس کے ساتھ ایک سولیشن بھی دیں گے بچوں کو خود بچے سالف کریں گے یہاں پر ہم صرف ایک بیسک ٹریننگ دیں گے اور ہزو کے ان لوگ بچے خود سیکھیں گے اور بہت ایسٹیم سکول رہا مطلب میں تاریف نہیں کر رہی ہوں اپنے سکول کی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ہم لوگ کس طریقے کے نالج اتنے سال سے دیے دیتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی بھی دیں گے ہم انشاءاللہ اور یہ نیشنل ایڈکیشن پولیسی ٹوینٹی ٹوینٹی کے تحت جتنا اڈوانس ٹیکنالوجی ایڈکیشن میں لانا ہے صرف بچوں کو بکس پڑھا کے آنسر سے لکھا کے آگے نئے بڑھانا ہے پریکٹیکل نالج کے ساتھ آگے بڑھانا ہے تو ایک گلوکل بول کے ایک ورڈ دیا ایڈکیشن پولیسی میں لوکل ٹو گلوب کیسا جانا ہے بچے ٹیکنکل نالج یہاں پر ہم پلاٹفارم دیئے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ ابھی تو ہم ہمارے بچوں کے لیے شروع کریں ہمارے سکول کے بچوں کے لیے بہت انم خریب ہم مائبومنگر کے سارے بچوں کو سکول کے بچوں کو جو انٹریسٹڈ ہے ان لوگ کے لیے ایک کلب اسٹیبلیش کریں گے وہ کلب میں بچوں کو میمبرشپ دیں گے انشاءاللہ تو بچے ہمارے پاس آکے یہ سکھ سکتے بہت آسانی سے سکھ سکتے بڑھ ایک ایک ایکسپلوزن نالج کا ایکسپلوزن ہوگا بچوں کو اگر یہ ٹیکنالوجی بچے سکھیں گے تو یہ ہمارا انٹینشن ہے ہی ہمارا سنہاللہ سر کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے ایسے سی جو مطلب جو بچے پڑھ کے فیل ہو کے جو جابلیس ہے وہ سب کو ٹیکنالوجی سکھانا ان لوگ کو یہاں سے ان لوگ کہاں بھی بڑھنا چاہتے دنیا میں اڑے اور ان کے اپنے لائف بنائے یہ ہمارا مقصد ہے یہ ٹیکنالوجی انٹریڈوس کرنے کا ابھی سکول ہمارے سکول کے بچوں کے لیے ان خریب ہم پروگرام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے فیزبل رہیں گا دوسرے سکول کے سٹوڈنٹس کو بھی کیسا فیزبل رہیں گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ضرور اراد ہوتا ہمارا پورا ہے کہ سارے بچوں کو فری میں دینا وہ کیسا ہوتا کیا ہوتا ابھی پروگرام بنائے نہیں بنا کے آپ کو بولیں گے انشاءاللہ بی جے پی قومی نائب صدر ڈی کی عرونہ نے آج گدوال میں واقعے بی جے پی دفتر میں صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی پر الزام آئد کیا کہ اختدار میں آ کر آٹھ سال کارسہ ہو گیا لیکن کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں دیے گئے انتخابات کے قریب ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ اوٹوں کو حاصل کیا جا سکے مزید انہوں نے کہا کہ ہیدراباد کے جوبلی ہلز میں گزشتہ پینتیس سالوں سے رہائش پذیر ہوں لیکن آج تک جوبلی ہلز میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے ان واقعات کے رونما ہونے کی وچھے یہی ہے کہ جوبلی ہلز میں پبوں کی کسرت ہو گئی ہے اور اس کی وچھے سے تلنگانہ کی شبیہ قراب ہو رہی ہے اس verdadثی ملپم 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 ملتgren ع whimعا کیا groom ابMake ملپم ملپ لکھے چاہSH شکار جون جوا آپ آپ ہkaa generation آپ ہیڈراباد کونس کے بھی اندر مجھے گناہم وہ سوال باالکوسم، وہ سوانتا راپارالکوسم، وہ آدائیا لکوسم، اڈڈا اوڑکا یہ روز ہایدرابالد پورتھک کلچرنی مار چیسنٹ ونٹی پریسٹی تلنگان راشتنا موند اچنا 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 ایر پڑت یہ نیتا دشان نوددہ ننچننک بوث را ٹھیکٹو باینا یہ نیتا دشان نوددہ ننچنک بوثرات ایٹو بڑنٹ آیا سفر خ fragile چلا لنے چلا لن آ någon لین ہے آمبر اور چلا لن سفر خ sad Hep چلا byinci سوار مجھےینی نعم tapes جات بیا푸데 61 ٹ چلاہین róż و nuggets editor Work There's two existing چلا لنائےgypt میں خ انعبر کرس و معنی یہ یک جاتھی味 کے ساتھ ٹھول ہے کہ وہ جاتھیت ہے پیٹنے کے ساتھ ٹھول ہے سمamy دیو بٹنا آدھا نیوک کہ تلنگا نراشترا سمتی ہے تلنگا نٹم �ریفت تلنگا نکنے کے پتہ نarım کچھ دوسری ننو نگا نرچ رہ دین رہ دین مجام مرے دین روز ہی تلنگا نگنہ لگے تلنگا ننگا نوجہ دین را سٹ ہمارے سے تلنگا نمکم اپنا ہمار چیز نمک مالی دین رہ دین روز ہی تلنگا نگنہ دنگا نشطہ مجام سدھر پردیش کانگرس ریونت ریڈی نے کہا کہ آئندہ گیارہ مہا بعد تلنگانہ میں کانگرس کی حکومت ہوگی اور آئندہ موسم گرمہ میں اسمبل انتخابات یقینی ہے ریونت ریڈی نے پرگی میں پارٹی کے ڈیجیٹل میمبر شپ سے مطالق کارڈز کی جرائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگرس کارکن پارٹی کے لیے ہمیشہ ایک طاقت کی طرح رہے ہیں اور بنیادی سطح تک عوام سے رجوع ہو کر آئندہ انتخابات میں کانگرس کی کامیابی کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے پاس سوائے اعلانات اور وعدوں کے کچھ نہیں ہیں مزشتہ آٹھ برسوں میں ٹی آر ایس نے عوام کو مایوس کیا ہے اجلاس کی صدارہ صدرزلہ کانگرس رامو ہنے کی جبکہ سینئر خائدین نریندر ایڈی وینو گوپال اور دیگر خائدین نے مقاطب کیا ریونت ریڈی نے رکنی سازی محیم میں حصہ لینے والے کارکنوں کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ملک میں تلنگانا نے ڈیجیٹل ویمبر شپ کا ریکارڈ خائم کیا ہے سینئر خائدین کنیز رامو ہنے کیا ہے سینئر خائم کیا ہے سینئر خائدین نریندر ایس نے عوام کو گوپال اور دیگر خائم کیا ہے سینئر خائم کیا ہے موسیقی 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 ناظرین آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین آپ مجھے زکیہ سادیخ و اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبہ خیر اللہ حافظ